السلام علیکم ورحمت اللہ کے سوال سنیں اس کے بعد آپ نے اس کا جواب سننا ہے اگر مہواری کے پانچ دن ہوتے ہیں نہانے کے بعد نماز پڑھ لی اور ایک دن بعد دوبارہ قطرہ آ گیا تو اب نماز پڑھتے رہے یا کب تک انتظار کریں سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک عورت کی حیث آرے کی عادت چھ دن ہے سات دن ہے پانچ دن ہے مثال کے طور پر اب وہ عادت کے مطابق خون بند ہو گیا وہ نہا لی اب اس کو مثال اور چھ دن عادت ہے سات دن پھر خون کا قطرہ نظر آ گیا اس کو اب جو اس کو خون بند ہونے کے بعد دوبارہ پھر اس کو خون آیا ہے اب اس خون کو حیث میں شمار کرے گے یہ استحاضہ میں شمار کرے گی اب شریعت کہتی ہے کہ اس کے عادت چھ دن ہے یا پانچ دن ہے تین چار دن ہے جتنے دن میں اس کے عادت ہے اب دوبارہ دہ دن سے پہلے پھر اس کو قطرہ نظر آ گیا تو شریعت کہتی ہے کہ یہ حیث کا شمار کرے گی لیکن اس میں شرط کیا ہے اگر یہ خون آ گیا ساتھے وی دن آ گیا آٹھے وی دن آ گیا کتنے دن بھی آتا رہا تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے عادت تو پائی دن تھی لیکن اب اس کے عادت چین ہو گئی ہے اگر یہ خون لگتر آتا رہا دس دن سے بھی بڑھ گیا چین دن عادت تھی ساتھے وی دن خون کا قطرہ نظر آیا اب یہ جو قطرہ خون کا نظر آیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ لگتر حیز آ رہا ہے اور آتے آتے اگر تو یہ دس دن سے بڑھ جاتا ہے اگر یہ دس دن سے بڑھ جاتا ہے تو پھر شریعت کہتی ہے جو اس کی عادت تھی چھ دن کی اس وقت تک تو ٹھیک ہے اس نے نوازیں نہیں پڑی معاف ہے لیکن چھ دن کے بعد جب وہ پاک ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ تمام نوازوں کی قضاء کریں گی جتنے اس کی نوازیں رہ گئی ہیں یہ مثلا آپ سمجھنا ہے اگر وہ دس دن سے پہلے پہلے بند ہو جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اب اس کی عادت چینڈ ہو چکی ہے پہلے اس کی عادت چھ دن تھی سات دن تھی فرق کتنا ہے اگر جو خود دوبارہ آیا ہے اگر وہ لگتار دس دن سے بڑھ جاتا ہے تو وہ استحاضہ بن جائے گا اور جو نوازیں ہیں اس کی قضاء اس کو دوبارہ آدھا کرنے پڑے گی اگر وہ دس دن سے کم رہتا ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کی عادت چینڈ ہو چکی ہے اب اس کے مطابق اس کو دس دن سے کم ہے تو پھر اسی کے مطابق جو نواز وغیرہ نہیں پڑے گی وہ حیث کا شمار ہوگا یہ تھا آج کا مسئلہ امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھایا ہوگا اگر کوئی بھی آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ پہنچے تو آپ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں